کبھی کبھی ہماری لائف میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ پریشانیاں اس طرح سے ہمیں گھیر لیتی ہیں کہ ہم ساری زندگی جو ہے وہ ان سے چھٹکا رہا ہم نہیں کر پاتے ہیں اور وہ جان نہیں چھوڑتی ہے ہماری بیسیکلی اس میں ہمارا کہیں نہ کہیں خود کا قصور ہوتا ہے ہمیں اصل میں سکھایا نہیں گیا ہمیں اصل میں بتایا نہیں گیا کہ چیزوں کو لیٹ گو کس طرح سے کرنا چاہیے اور اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے زندگی میں تو اس کو آپ نے مینج کس طرح سے کرنا ہے اور ان چیزوں کو جانے کیسے دینا ہے آپ نے اور جو جتنا زیادہ حساس ہوگا نا زندگی میں اور یہ بات کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں شاید وہ لوگ آئیں بھی کہ جو شروع سے بچپن سے جتنا زیادہ حساس ہے جتنا زیادہ لارڈ پیار میں جو پلا ہے وہ اتنا ہی زیادہ زندگی میں سٹرگل کرتا ہے کیونکہ اس کو سکھایا نہیں گیا اس کو محرومیوں کا نہیں پتا ہوتا اور اس نے کبھی فیل ہی نہیں کیا ہوتا ان چیزوں کو کیونکہ اس کو کبھی فیل کروایا نہیں گیا ہوتا ہے تو زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے بڑے دکھ بے انسان کو ملتے ہیں لیکن یہ جو the art of let go ہے نا اسی لئے اس کو the art of let go کہا گیا ہے کہ یہ ایک art ہے یہ ایک fun ہے جو کہ بڑے کم لوگوں کو آتا ہے اور جن لوگوں کو نہیں آتا ہے وہ زندگی میں بڑی مار کھاتے ہیں زندگی سے تو اسی لئے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ let go کرنا سیکھیں مطلب بہت زیادہ ہمیں چیزوں کے گہرائی میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بڑا کچھ ہو جاتا ہے زندگی میں اور آپ کے ساتھ جو اس وقت معاملہ پیش ہے یا آپ کے ساتھ جو tragedy ہوئی ہے کوئی crisis آپ پہ آیا ہوا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ آپ کے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اوپر ہی آیا ہوتا ہے اور وہ زندگی کے اندر وہ سارے لوگ اس کو daily basis پہ manage کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ panics ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان anxieties میں جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی انہیں depression میں جا رہے ہوتے ہیں باپ کا چلے جانا ماں کا چلے جانا یا کسی اور صدمے کا جو ہے وہ دل کو لگا لینا اور یہ اس سے بڑا میرے خیال میں دکھ ہوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ماں جو ہے وہ اپنی زندگی میں اولاد کا دکھ دیکھ لے کہ وہ اس کو چھوڑ جائے وہ اس کی اولاد اس سے بچھڑ جائے کسی وجہ سے اس سے بڑا دکھ مجھے نہیں لگتا کوئی ہو سکتا ہے لیکن اس دکھ کا بھی جو ہے وہ manage کرتی ہے ماں اور یہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے recover ہوتا ہے اور یہ صرف ایک ماں نہیں پتہ نہیں کتنی ماںیں جو ہے یہ دیکھ چکی ہیں اور کتنی دیکھتی ہیں تو اسی لیے بہت ضروری ہے آپ کو یہ سیکھنا ہے let go کرنا otherwise آپ زندگی میں کہیں آگے نہیں بڑھ پائیں گے آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے رشتے جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائیں گے آپ اپنے goals dreams جو بھی آپ نے سوچا ہوئے آپ ان تک نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ آپ نے اتنا زیادہ چیزوں کو serious لینا شروع کر دیا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی جو کوئی tragedy ہوتی ہے کوئی misshap ہوتا ہے ہم اس کو دل سے لگا لیتے ہیں اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو ساری ساری زندگی اس کو دل سے لگائے رکھتے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں اور جب تک ان کی سانسے رہتی ہیں وہ اس کے ساتھ روز گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں تو all you have to do is just to let go that thing or feeling اور اب جتنی آسانی سے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے اس چیز کو let go کرنا ہے یہ اتنا ہی زیادہ مشکل ہے اس چیز کو let go کرنا اسی لئے آپ نے اس کو سیکھنا ہے لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ان چیزوں کا impact بہت زیادہ ہوگا آپ کی life میں اور intensity ان کی اتنی زبرتست ہوگی کہ وہ آپ کو ایک جگہ پہ روک دیں گی آپ کو جکڑ لیں گی ایک جگہ پہ اور آپ ان میں ایسے گھوس جائیں گے کہ کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے اور اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی بھی انسان کی آگے بڑھنے کی جو growth ہے اس کی جو personality جو development ہے اس کی جو productivity ہے آپ اس کو روک دیں اس سے بڑا نقصان آپ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے اور اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی انسان کی growth جو ہے چاہے وہ mental growth ہے چاہے وہ physical growth ہے مطلب آگے زندگی میں آگے بڑھنے کی جو growth ہے سوچنے کی جو growth ہے زندگی میں فیصلے لینے کی جو growth ہے اور وہ کسی چیز کے capable نہیں رہتا ہے صرف اس نے وہ دکھ کو لگایا ہوا ہے اپنے سینے سے دل سے اس صدمے کو لگایا ہوا ہے تو آپ کو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے جو میں آج تک سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے put yourself into someone else's shoes یہ لوگ اسی لیے بنائے گئے ہیں یہ سب کے ساتھ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے حوصلہ لیں ہم ایک دوسرے سے حمد لیں تو صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اس وقت ہے جو معاملہ پیش آیا ہے وہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ آپ کے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ deal کر رہے ہیں کچھ اس سے باہر نکل پا رہے ہیں کچھ نہیں نکل پا رہے ہیں کچھ نکل چکے ہیں اور کچھ آپ سے زیادہ اس چیز میں پھسے ہوئے ہیں لیکن آپ اسی کشتی کے سوار ہیں ہم سب ایک ہی بوٹ کا حصہ ہیں ہم سب زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور زندگی میں بہت کچھ آگے بھی ہوگا تو اسی لیے آپ نے زندگی میں چیزوں کو اتنا زیادہ زوم ان نہیں کر لینا ان کے اندر اتنا نہیں گھج جانا ہے ان کو اتنا نہیں سوچنا ہے کہ وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکیں باقی دکھ سکھ انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں اور آپ نے ہم شریک بھی ہوتے ہیں ہم نے حصہ بھی ہوتے ہیں ہماری زندگی کا وہ سارے لیکن اس کو اتنا زیادہ پرلانگ نہیں کر لینا ہے کہ وہ آپ کی زندگی پر اتنا زیادہ اثرانداز کر لے کہ وہ آپ کی گروتھ کو روک دے اور آپ نے جو مطلب تیس سال چالیس سال بعد اگر آپ نے جا کے مرنا ہے تو وہ آپ پہلے ہی چالیس سال پہلے تیس سال پہلے ہی آپ مر جائیں اور ایک زندہ لاش بن کے آپ پھرتے رہیں آپ کی ہسی غائب ہو جائے آپ کے خواب سارے چلے جائیں آپ کے جتنے ڈریمز ہیں آپ کے جتنے جو بھی مطلب فیسینیٹ ہوتے ہیں آپ جن چیزوں سے جن چیزوں سے آپ کو خوشیاں ملتی ہیں جو آپ کی ہوبیز ہیں شوق ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لیٹ گو کرنا سیکھیں بیٹھ کے سوچیں چیزوں کے اوپر کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو روک رہی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں آگے لے کے جا سکتی ہیں اور یہ دکھ جو ہیں دکھ تکلیفیں ہیں یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہیں اور یہ ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا تو یہ دعا نہ ہم مانگیں کیونکہ یہ دعا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی دکھ تکلیف نہ آئے اس کی زندگی میں تو یہ تو پوسیبل ہے ہی نہیں ہے یا اس کو فیس کرنے کی اس کا سامنا کرنے کی اس کو حل کرنے کی ہم میں حمد پیدا کریں لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کیجئے رب آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا Thank you so very much